اسلام علیکم امیورسٹو گائز اگر آپ لوگ میزان بینک کا آن لائن اکاؤنٹ یا وہ موبائل سے اوپن کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ کو برات چانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل چند چھوٹے سے سٹیپ سے آپ لوگ میزان بینک کا آن لائن اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اب اس اکاؤنٹ کا کیا فائدہ ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کا آپشن بھی ملتا ہے یعنی کہ آپ لوگ کی جو رقم آپ کی اکاؤنٹ کے اندر پڑی ہوگی آپ اس پر پرافٹ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ اپنی ڈیلی کی جو ٹرانزیکشن وغیرہ یعنی کہ آن لائن جو ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں کسی کو پیسے بیجنا یا ریسیب کرنا وہ بہت آسان ہو جائے گا آپ لوگ اپنی موبائل ایپ سے جب وہ یہ سارا کام کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بل وغیرہ پی کرنے ہو تو وہ بھی سارے کام آپ لوگ جب وہ اس ایپ سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو کہ آپ لوگ کی موبائل پہ ہوں گے اور آپ کو کہیں جا کے بھی یہ کام نہیں کرنا پڑے گا آپ سارا کام اپنے موبائل پہ اکاؤنٹ اوپن کروا لیں گے کسی کے پاس جانے کی کسی کی منت سماجت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا طریقہ اور الاسٹ پہ میں آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ کو اکٹیویٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس سے کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا انٹ تک وائز کر رہا ہے تاکہ آپ لوگوں تک کمپلیٹ انفارمیشن پونٹ سکتے آپ کو پتہ چل سکتے کیسے آپ لوگ جب اس کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور کیسے آپ لوگ انٹرنیٹ بینکنگ کو اکٹیویٹ کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے میزان ڈیجیٹال کو پلے سٹور سے آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ میں نے آرڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہوا ہے تو اوپن کرتے ہیں اس کو جی اس کے بعد اوپن بینک اکاؤنٹ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ تین اپشن ہوں گے جو دوسرے والا اپشن ہے ٹریک ریکویسٹ کا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ ٹریک ریکویسٹ پہ کلک کر کے اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں تو اب ایک کے لیے اوپن بینک اکاؤنٹ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں پہلے والے جو تین اپشن ہیں میزان آسان اکاؤنٹ میزان ریمیٹنس اکاؤنٹ اور میزان فریلانس اکاؤنٹ یہ ان کے لیے آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے گا صرف اور صرف آپ لوگ ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی سے اور اپنے ای میل ایڈریس اور موبائل فو نمبر سے اس اکاؤنٹ کو کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن جو باقی ہیں میزان سمارٹ وائلٹ میزان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور روشنی ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کے لیے آپ کو جب وہ پاس پروف دینا ہوتا ہے انکم کا پروف دینا ہوتا ہے اور آپ کو اپنی جو کہہ لیں گے ریزیڈنس کا پروف دینا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں تو فیلالام لوگ جب میزان فریلانس اکاؤنٹ کریٹ کرنے والے ہیں تو اوپن اکاؤنٹ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اس کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو لیکیشن اکسیس دیں گے کیونکہ یہ صرف پاکستان کے اندر ہی فسیلٹی اویلیبل ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آگے دو اپشن آ جائیں گے کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ کرنٹ کرنا چاہتے ہیں سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کرنٹ پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد پرپس آف اکاؤنٹ کیا ہے آپ کا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ سیلک کرنا ہے میں کہتا ہوں سیونگ ہے نیکس پہ کریں گے کلک اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ کا موبائل نمبر دینا ہوگا اور ای میل اڈریس دینا ہوگا تو وہ آپ لوگ انٹر کر لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے اپنا operator select کرنا ہے اس کے بعد کس operator کا آپ کے پاس number ہے وہ number ڈالیں گے اس کے بعد email address اور اس کے بعد next پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ایک one time password جائے گا آپ کے email کے اوپر وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کرنا ہے اس کے بعد آپ کے number پہ ایک password جائے گا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ capture identity card آپ کو اپنے id card کی جیوے copy enter کرنی ہوتی ہے اس کی تصویر کھینچنی ہوتی ہے یہاں پہ تو وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ نیچے کیمرے کا آپ یہ نظر آرہے سے کلک کریں گے allow کریں گے اور کیمرہ آپ کہاں ہو چکا ہوگا یہاں پہ اگر انیبل کرتے ہیں اس کو تو یہ کیمرہ آ چکا ہے تو ایسے آپ لوگوں نے اس کی ایک پچر کھینچ نہیں ہے اس کی جو بھی آپ کا ایڈی کارڈ ہوگا پچر کھینچیں فرنٹ کی اس کے بعد آپ کو ایڈی کارڈ کے بیک کی پچر کھینچ نہیں ہے یہ پہلال فرسٹ ہمارا آپ جو پہلے والا پیج ہے اس کی اپلوڈنگ ہو رہی ہے پھر بیک کی باری آئی گی آپ یہاں پہ ہمیں بیک کا کہہ رہے تھا ہمیں بیک سائیڈ کی جو ہے وہ پچر کو کیپٹر کر کے اپلوڈ کرنا ہے آپ ہماری بیک سائیڈ کی جو پچر ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کی تمام چیزیں وہ آٹومیٹکلی پک اپ کر لے گا آپ کی سی نیسی نمبر آپ کا ڈیٹ آف ایشیو اس کے بعد ڈیٹ آف برت اس کے بعد جینڈر اور آپ کا میلیٹل سٹیٹس جو بھی آپ کی چیزیں میسے ہوں گی وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو کریکٹ کر لینا ہے جیسے کہ جینڈر یہاں پہ نہیں سیلیکٹیڈ ہے وہ ہمیں سیلیکٹ کر لیں گے تو باقی چیزیں جو بھی میسیں گے وہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ سب کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو اپنی ایک لائی پچر کھینچنی ہے یہاں پہ ٹیک کا پچر پہ کلک کریں گے اور ساتھ میں یہ آپ کو کچھ گائیڈ کرتے جائیں گے کبھی آپ لوگوں نے اپنے سار کو سیدھا رکھنا ہے اور سار کو کبھی اوپر نیچے یہ آپ لوگوں کو بتا لی جائیں گے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب آپ تصویر کھینچیں گے تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے جائیں گے جیسے کہ ابھی یہ تصویر آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ گائیڈ کرتے جائیں گے کہ آپ نے سار کو اوپر کرنا ہے نیٹی کرنا ہے تو یہ ساری انسٹرکشن آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ فالو کرنی ہے پچھر اپلوڈ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کو اپنی ایڈوکیشن سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں وہ آپ لوگوں نے آپ کو سیلیکٹ کرنے ہیں سب سے پہلے ایڈوکیشن لیول ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کیا کم کرتے ہیں سیلف ایمپلائٹ جو بھی ہیں سیلف ایمپلائٹ سیلیکٹڈ ہے اس کو میں رہنے دیتا ہوں آپ اکوپیشن آپ کا ریڈی فریلانسر سیلیکٹڈ اس کو بھی چھوڑ دیں ٹائپ آف فریلانسر میں آپ کوئی بھی ٹائپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد کنٹری آف کلائنٹ آپ کے پاس کس کنٹری کلائنٹ سا وہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا تو میں یہاں پہ فیل وقت کے لیے آسٹریلیا کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کی ایکسپیکٹڈ انکم کتنی ہوگی تو وہ آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیجئے گا میں یہاں پہ تقریباً ایک لاکھ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے ایکسپٹ کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کس برانچ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے یہاں پہ لکھا ہے select your preferred برانچ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سوبا سیلیکٹ کرنا ہے پہلے اس کے بعد city سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھئے city سیلیکٹ ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے area سیلیکٹ کرنا ہے منڈی باو دین area اس کے بعد preferred branch یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ تمام برانچز آ جائیں گی جو بھی آپ کے سیٹی کے اندر ہیں اگر آپ لوگ سیٹی سے بار کسی برانچ میں اوپن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں پہلے پہلے برانچ پہ ڈبل ٹیپ کرتا ہوں تو میری وہ برانچ سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ کچھ کوئیز ہوں گے اس کے پہلے کے اندر ہے کہ سیلیکٹ مدر نیم تو یہاں پہ آپ کو اپنا مدر نیم ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ چار پانچ نام ہوں گے اس میں سے اپنی مدر کا نام آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے صرف ڈبل ٹیپ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی پک کر لے گا اس کو اس کے بعد آپ کی سیٹی آف بردھ آئے گی تو وہ آپ لوگوں نے ڈبل ٹیپ کرنی ہے اور اوکے کر دینا ہے تو آٹومیٹکلی ہوگا اس کے بعد اڈریس پہ ڈبل ٹیپ کریں گے اور نیچے نیکس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا ایک نالجڈ ڈکلیریشنز تو اس کے اندر آپ کی کچھ سوالات پوچھ جائیں گے آئی ایم سیٹیزن آر ٹیکس پیر تو اس حوالے سے کوئی سوال پوچھے جائیں گے تو آپ لوگوں نے تینوں پہ ییس کر دینا ہے کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے اس کے بعد ایکسیپٹ پہ کلک کریں گے اگین ایکسیپٹ کریں گے اور نیکسٹ ہمارا جو مرلہ آتا ہے وہ آتا ہے جی فنگر پرٹ سکیننگ کا تو یہاں پہ انیشیل فنگر پرٹ سکینن اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ کو یہاں پہ رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ اس طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں یہ اس کی سینٹر میں آپ لوگوں نے لانا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ اس لئے کیپچر کر لیے نیکسٹ کریں گے اس کے بعد اپنا لیفٹ ہینڈ اسی طرح سیم وہی لیفٹ ہینڈ میں یہ آ رہا ہے آپ نے صرف ایک چیز کا دیان رکھنا ہے یہ جو ایرو آپ کو رائٹ سیڈ پر نظر آ رہا ہے بلکل سینٹر میں ہونا چاہیے جب سینٹر میں آ جاتا ہے اٹومیٹکلی یہ کیپچر کر لیتا ہے اور سکین کر کے اوکے کر دیتا ہے دیکھئے اب نیکسٹ پہ کریں گے کلک اب یہاں پہ آپ لوگوں نے تمام ویریفکیشنز کو چیک کر لینا اور چیک کرنے کے بعد جہاں پہ سبمیٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی اپلیکیشن جب وہ سبمیٹ ہو جائے گی اور فورٹی ایٹ آورز کے اندر آپ کو ریپلائی آ جائے گا کہ آیا آپ کی اپلیکیشن اپروو ہوئی ہے نہیں اپروو ہونے کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں تو گائز آپ کا اکاؤنٹ وہ بن چکا ہے اب ہم انٹرنیٹ بینکنگ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کے نمبر پہ ایک میسج آ جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے اور آپ پہ ساتھ اکاؤنٹ نمبر بھی بتایا جائے گا تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آنا ہے میزان ڈاٹ کام میزان بینکی جو افیشل ویب سیٹ ہے اس پہ آ جائیں یہاں پہ آپ لوگ میزان بینکی جو ایپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو فیلال میں آپ کو کمپیوٹر پہ کر کے دکھاؤ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھنا آ جائے گا تو یہاں پہ آگے کہنے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ میزان؟ انٹرنٹ بینکنگ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعدر آپ لوگوں نے ریجسٹر اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد پہلے آپ یہ سیلاک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا شناختی کا نمبر ڈالنا ہے اور نیچے آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر لگے نیکس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ دونوں کام کر کے میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ سے سب سے پہلے آپ کو یوزرنیم بتایا جائے گا اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں یہ ایٹو میٹیلی سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پاسفرڈ انٹر کرنا ہے ری انٹر پاسفرڈ کرنا ہے اور نیچے آپ کے نمبر پر یہاں آپ کے ایمیل اڈریس پر جو آپ لوگوں نے یہاں پر انٹر کیا ہے وہاں پر ایک کوڈ جائے گا چارج ایڈر کا وہ آپ لوگوں نے یہاں پر انٹر کرنا ہے تو آپ کا اکاونٹ کریٹ کرتے گا تو میں یہ سارے کام کر کے نیکس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر سارے چیزیں انٹر کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ لوگوں نے کوئی سا ایک سیمبل سیلیک کرنا ہوتا ہے جہاں لوگوں نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کیونکہ جب بھی آپ لائگن کریں گے تو آپ کو اس سیمبل کے بارے میں جانا ضروری ہوگا تاکہ آپ لوگ آگے بڑھ سکیں تو جو بھی آپ یہاں پر سیلیک کریں اس کو آپ لوگوں نے یاد بھی رکھنا ہے تو اکسیپٹ ٹرمز اینڈ کنٹینیو کے پر کرک کریں گے تو یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اور آپ کو ایک ویریفکیشن میسج بھی آپ کے نمبر پر جائے گا اور آپ کے ایمیل پر جائے گا کہ آپ کا جو ہے وہ آنل بینکنگ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے تو دوبارہ بیک جاتے ہیں اور گیٹ بیک لاغن سکرین کے اوپر کلک کر کے سائن ان کرتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بڑا ایزی ہے یہ سارا کام اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد اپ لوگ لاغن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ ایمیج سلیک کرنی ہے جو کہ آپ لوگوں نے وہاں پر سیکیورٹی ایمیج کا بہت flipping سلیک کرنے کے بعد لاغن پر کلک کریں گے تو لاغن کرنے کے بعد میں نے ایزی پیسا اکاؤنٹ کے اندروجے میں میں نے پیسے ترانسفار کی ہےر ٹیک instant یہ کام کر دی ہے تو ہاں پر دیئے ہیں اور یہ سکسیس فولی جائے وہ کام کر رہا ہے تو اس کی مدد سے آپ لوگ ڈیبٹ کارٹس بینک سٹیٹمنٹس فانڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلز وغیرہ پے کر سکتے ہیں میوشل فانڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ یہاں پہ آپ لوگ سارے کامز کافی ہے تک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا آپشن ہے یہاں پہ ڈیلی کی لیمٹ ہوتی ہے پچاس ہزار کی پچاس ہزار پہ آپ نکلوا سکتے ہیں پچاس ہزار پہ ان کیش آپ لوگ وڈرا کروا سکتے ہیں تو یہ سارے آپسن جہاں پہ آپ کو فسیلٹی دی جاتی ہے بلکل فری آف کاسٹ گھر بیٹھے تو آپ لوگ ضرور اس فسیلٹی سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا بہت شکریہ